اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آج بات کریں گے آہ کرکٹ کے حوالے سے بات کرنے کا جو آج مقصد ہے بیسیکلی آہ وہ آہ ایک اور ہے پاکستان میں جیتا آہ خوشی ہوئی آہ مبارک بات بھی دی آہ اس سے پہلے سنڈے کو ہندوستان نے پاکستان کو ہرائے تھا ان کو بھی مبارک بات دی تھی آہ دونوں ٹیمز اچھی ٹیمز ہیں اچھے پلئیرز ہیں آہ بڑے زبردست قسم کا جان مارتے ہیں آہ اپنے مطلب ون کے لیے کوشش کرتے ہیں آہ اس کے بعد بھی ایک ٹیم ہارتی ہے اور ایک ٹیم جیتی ہے یہ بات ہم ہمیشہ کرتے ہیں آہ جو ابھی آہ سنڈے والا میچ تھا جو پاکستان جی تھا تو اس کے اندر ایک آہ ینگ بڑا زبردست قسم کا یقین کریں کہ میں آہ اس ایشیا کا پہ سے پہلے جب میں آہ کرکٹ کے اوپر شو کر رہا تھا تو میں نے آہ اس کے حوالے سے آہ بات کی تھی ارشدیب آہ میں نے کہا بلکہ شاید آہ میں اس سے کچھ در پہلے بھی میں شو کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا کیا میں نے اس لڑکے کو پہلے بار پہلی بار دے کہا وہ بہت اچھی بالنگ کر رہا ہے نو ڈاؤٹ آباؤٹ اٹ آہ تئیس سال کی ایج ہے ٹوئنٹی تریئر اوڑ ینگ ہے پورا کیریئر پڑا ہوا ہے اور ان سے ایک کیج آہ آہ ہیں ان سے کیج ٹاپ ہوتا ہے آسف علی کا اور ایک کروشل آہ ٹائم پہ ہوتا ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ پکچر میں نے اس وجہ سے لگائی ہے آہ یہ مطلب ارشدیب تو ینگ پلیئر ہے لیکن آہ رویت شرمہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے تو بیسک ایشو کیا ہے آہ بلکل صحیح ہے کہ آہ جو رویت شرمہ صاحب ہے یقیناً آپ بھائی آپ کیل رہے ہوتے اور میدان میں بڑا چاہ ٹوٹل سیٹ کیا تھا اس کے بعد ایسے کیج ٹراب کرنا اور پھر آصف علی کا آٹ بالوں پہ سولا رنز بنانا آہ بہت امپورٹنس آہ تھی اس رنز کی لیکن آہ اب کچھ لوگ جو ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے یہ خالستان مومنٹ کا ہے کوئی کہتا ہے یہ پاکستان کے لیے کیل رہا تھا کوئی مطلب یار this is not acceptable I think so بالکل یہ غلط ہے ایک آہ میں نے خیال میں بہت افسوسناک ہے جو بھی کوئی یہ کر رہا ہے پاکستان سے کوئی کر رہا ہے امریکہ سے کوئی کر رہا ہے ہندوستان سے کوئی کر رہا ہے یا دنیا کے کسی اور کونے سے کر رہا ہے I am really sorry for that کیا یہ غلط ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا حسن علی نے کیج ڈراب کیا تھا اور پاکستان وہ اسے میں فائنل ہارا تھا آسٹریلیا کے خلاف last year October دبائی میں ٹھیک ہے اب کیا کریں مطلب آپ حسن علی کو کہیں گے کہ حسن علی نے آسٹریلیا سے پیسے لیے ہوئے تھے یا کوئی آسٹریلیا کا وہ ایجنٹ تھا کہ اس کیج ڈراب کیا غلطی ہوئی جیسے بھی ہوئی اس بندے سے ہوئی مجھے خود اس آدمی پہ غصہ آیا مطلب میں میں دیکھتا ہوں گراؤنڈ میں تو وہ کیل رہے ہیں جو گیارہ اترے ہوئے ہیں بٹ ایک غصہ ہوتا ہے کہ آپ نے رنز بھی بہت سارے دی اور پھر آپ سے جو ہے وہ لیکن ارشدیپ نے اورال بالنگ اچھی کی آہ کیج ڈراب ہونا میرا نہیں خیال کہ اس نے کوئی مطلب وہ چاہتا ہوگا یعنی جتنا وہ پریشان ہوا بلیم می آفٹر دیٹ اور میں اس کو بار بار دیکھ کے اس میچ کے مطلب دوران بھی مجھے کافی اس کے اوپر آ رہا تھا اور خیر اینیوے ڈیٹیل میں جاتے ہیں ویرات کولی صاحب نے ارشدیپ بائی جو ہمارے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہا اور پاکستانی ٹیم ممبرز کے حوالے سے ان کے کیا کامنٹس تھے وہ آپ کے ساتھ بالکل شیئر کروں گا جو پریش کانفرنس انہوں نے کی تھی میچ کے بعد تو ڈیٹیل میں جائیں گے اور اس میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جنجر لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بولیں بات ہم کر رہے ہیں آہ 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 وہ ہے اچھا ایک ینگ بولر کیج ڈاپ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک جسے کہتا ہے میچ ہار جاتا ہے ہندوستان اور ایک آہ ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے اس لڑکے کی اور کافی باتیں ہوتی ہیں میں نے رات کو پریش کانفرنس دیکھی رویت آہ ویڑٹ کولی صاحب کی بڑے زبردست تیار آدمی ہیں یقین کریں انہوں نے ایک بات کی اور مجھے بہت 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 پسند آئی وہ بات ان کی انہوں نے کہا کہ میں آہ پہلا غالباً میچ کہل رہا تھے یا دوسرا لیکن شروع شروع کا کیریئر کا بالکل سٹارٹ تھا کہتے ہیں میرا اور غالباً شاہد افریدی صاحب کی بال پہ آہ کہتے ہیں میں نے غلط شارٹ کہلا اور میں آؤٹ ہو گیا اور کہتے ہیں کہ میں جب ہوتیل یہاں ہوں تو میں پوری رات چت کو دیکھتا رہا صبح پانچ بجے تک کیا میرا کیریئر اینڈ ہو گیا اب میں کبھی نہیں کیل پاؤں گا ہندوستان کے لیے آہ یہ بلو جرسی پہن کر اور انٹرنیشنل کرکٹ آہ شاید اب مجھے کبھی موقع نہیں ملے گا تو آہ کیوں اس نے یہ بات ہے کہ وہ آدمی یار آہ آپ جو مرضی کہہ دیں کہ بھئی اس پہ بیٹ پیچ آیا آپ دوبارہ سے وہ فارم میں آ گیا وہ آہ فٹنس ہے اس کے پاس ایک بڑی آہ انسان ہے وہ آہ تو وہ باتیں انہوں نے اس لیے کی کہ یار اگر یہ ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے مطلب ہاتھ دو کر پڑ جائیں اس کے اوپر طرح طرح کی الیگیشنز لگائیں بے شک میں نے کہا نا کہ وہ کہیں سے بھی کوئی کر رہا ہے یار لاس سنڈے کو یقین کرے پاکستان میں چھا رہا تھا پاکستان نے فائٹ کی تھی میں آج بھی کہتا ہوں اور اس دن بھی میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے فائٹ کر کے ان میں چھا رہا ہے بھئی ہارتا ہے ہم پہلے بھی بہت دفعہ ہندوستان سے ہارے ہیں ہم نے بہت دفعہ ہندوستان کو ہارایا ہے بڑے اس میں نہیں ٹورنمنٹس میں چلو ورڈ کپ میں نہیں ہم نے ہارایا ہوگا لیکن باقی میچز میں ہم نے ان کو ہارا چکے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہندوستان کی ٹیم کیا کمزور ٹیم نہیں بہت سٹرانگ ٹیم ہے بہت تگڑا مطلب تگڑے لڑکے ہیں ان کے پاس بالنگ فیلڈنگ بیٹنگ ہر فیلڈ کے اندر زبرزہ تھے لیکن باقی جو ویرائٹ کولی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہتے ہیں آپ کے جو اپننٹس ہیں وہ بھی کوئی عام یا کمزور ٹیم تو نہیں ہے بڑی ایک اچھی اور سٹرانگ ٹیم ہے اور وہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی کہلنے کی رہائے اور اپنی جان مارتے ہیں کوشش کرتے ہیں جیتنے کے لیے تو یہ والی چیز میرے خیال میں جو بھی کرکٹ لورز ہیں یا اگر نہیں بھی ہے اس چیز محصہ لے رہے تو مطلب اٹس مائی ہمبل ریکوست ٹو آل اف یو کہ ہندوستان اس ایک میچ ہارنے سے ختم نہیں ہوتا اور پاکستان اس ایک میچ جیتنے سے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ اسکیز می کچھ اور بن جائے گا مسئلہ صرف یہ ہے کہ بھائی لاس سنڈے کو ہم ہارے اس سنڈے کو ہندوستان ہار گیا کوئی فرق نہیں پڑتا اب شاید مطلب چانس یہ دیکھنے کو آ رہا ہے کہ پاکستان ہندوستان کا فائنل ہو سکتا ہے اب کیا پتہ وہ فائنل ہندوستان جیت جائے تو پھر سب یہ باتیں بول جائیں گے کیا رج دیپ نے جو ہے وہ سپر فور کے ٹی ٹوینٹی میچ میں جو آخری اورز تھے تقریباً تین اس میں ایک کیچڈاپ کیا تھا آصف علی کا یہ شاید لوگ بول جائیں گے پھر اس کے بعد جو لاسٹ اور پینکہ ہے اس لڑکے بلیو می کی آر بہت کلاس کی بالنگ کی بہت آؤٹ کلاس بالنگ کی مطلب چھے یا ساتھ سکور روکنا کسی بھی ٹیم کے خلاف آپ نہیں روک سکتے ہیں مطلب میں یہ کہتا ہوں نہیں پاکستان بہت ہی ویک ٹیم ہو جو اسوسیت ٹیمز ہو مطلب ہم کانگ جس طرح کیل یا باقی افغانستان تو خیر میں نہیں کہوں گا یا سرلنکا یا پھر منگلہ دیج یہ تو بڑی اتگریٹی میں لیکن روکنا الموس نہ ممکن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کے باوجود انہوں نے میچ کو آخری اور میں پسا کے رکھا محنت کی کوشش کی اچھی بالنگ کی اس سے پہلے بھی تو پلیز کہ یہ یہ کہنا کہ یار یہ پاکستان کے لیے کہل رہا تھا جس طرح ہمارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یار یہ آسان علی جو ہے وہ پتہ نہیں کس کے لیے کہل رہا تھا کبھی آسٹریلیا کبھی کیا ایسی بات نہیں ہے اور پھر چیزیں جوڑنا غلط قسم کی کہ یار یہ تو کوئی خالستان مومنٹ کیونکہ ایک سکھ جو کمیونٹی کے لوگ تھے وہ چلاتے تھے تو آپ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یار سارے سکھ جو ہیں وہ یا خالستان کو سپورٹ کرتے ہیں یا پھر وہ سارے جو ہیں وہ ہندوستان کے مخالب ایسا تو بالکل بھی نہیں بہت سارے لوگ ہیں منمون سنگز آپ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں ہندوستان کے اور مطلب ایک بہت بڑی پاپولیشن رہتی اور بڑی اچھے سے جو ہندوستان کی جو اکانومی ہے یا باقی چیزیں اس میں ان کا بڑا ایک رول ہے زبردست قسم کا رول ہے اور فورسز میں دیکھ لیں باقی مختلف چیزوں میں دیکھ لیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس طرح کی غلط چیزیں یقین کریں یہ نہیں ہونی چاہیے اور ویرات کولی صاحب نے ایک اور بات کی اور ان سے کسی خاتون جنرلسٹ نے کیا کہ یار مطلب جو ٹیم آپ لوگ آپس میں کہلتے ہیں تو بات بات اور یہ ساری چیز ہے تو انہوں نے کہا کہ یار ہم پاکستان کے ساتھ کم کہلتے ہیں کبھی کبھار جو ایونٹس ہوتے ہیں وڈک اپ آ گیا کچھ طرح کی چیز آ گئی تو اس میں کہلنے کا موقع ملتے ہیں باقی تو میچز نہیں ہوتے ہمارے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یار بڑا مزا آتا ہے بہت اچھی بات چیتے بہت اچھے لڑکے ہیں رسپیکٹ دیتے ہیں ہیں ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں وہ ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں اور یہ بڑی بات ہوتی ہے بھائی میں نے کہا کہ آپ اپنے ملک کے لیے اپنے جو ٹرائے کلر فلیگ ہے اندوستان کا اس کو اس کے لیے آتے ہیں گراؤنڈ میں اترتے ہیں یقیناً آپ کے چیست پہ وہ لگا ہوتا ہے اپنے اس کی جو یونی فارم ہے وہ پہنی ہوتی ہے آفیشل اندوستان کی پاکستانیوں نے گرین پہنا ہوتا ہے انہوں نے بلو پہنا ہوتا ہے تو دونوں اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں اور اندوستان پاکستان کے میچ میں میں نے کہا کہ بھائی آپ ایک اور طرح سے کلتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کی انسلٹ شروع کر دیں چہل نے کل جب فخر زمان کو آؤٹ کیا تو دونوں ایک دوسرے کو آئی کانٹیکٹ کیا ہوا تھا دونوں نے یقین کرے مجھے اتنا زبردست لگا وہ فخر اس کو یوں دیکھ رہا ہے لیکن لیکن بھائی ایک بولر ہے اس نے آپ کی وکٹ لے لی ہے فخر زمانے ایک اچھا پلیئر ہے اچھا کہلتا ہے ٹھیک ہے ایک اچھی بڑی وکٹ لی انہوں نے لیکن انہوں نے ایک دوسرے کو کچھ کہا نہیں میں نے کہا شاید کچھ سگنلنگ کریں گے لیکن ایسا کچھ نہیں دیکھنے کو ملا ٹھیک ہے بھائی آپ نے آؤٹ ہون ہے اس نے ایک اچھی بال کر لی آپ نے گندی شورٹ کے لی مطلب جو بھی چیز کہیں ہیں اب لیکن وہ چیز ہو گئی اب ہار جیت یہ پارٹ اپ ڈا گیم ہے کرکٹ بہت جذباتی بھی ہوتے ہیں کل بھی ایسا لگ رہا تھا کہ ون ایٹی ون جب ٹارگٹ چیز کرنا تھا پاکستان نے اور سلو چیزنگ ہو رہی تھی اور پاکستان جو ہے توڑا سا بیچ میں سے مشکلات میں بھی گرا ہوا تھا تو مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ یار شاید مطلب کافی مشکل سے یہ چیز کریں گے اور شاید دنا بھی کریں اب آپ کو ذاتی پرسنل اسسمنٹ بتا رہا ہوں انیلیسز بتا رہا ہوں مجھے بھی یہ مطلب میں نے کہا یار مطلب جیتنا چاہیے پاکستان کو ٹھیک ہے جیسے تیسے بھی یہ چلو لاس سنڈے کو وہ لوگ جیتے تھے لیکن یہ سنڈے کو ہمیں جیتنا چاہیے تو یہ یہ چیز بالکل اپنی جگہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یار بندہ شروع ہو جائے اور آپ مطلب کسی کی انسلٹ شروع کر دیں کوئی بھی ہے کسی بالر کو چکہ لگ سکتا ہے کوئی بیٹس مین آؤٹ ہو سکتا ہے وہ ورٹ کولی ہو وہ روحیت شرمہ ہو وہ بابر آزم ہو وہ فخر زمان ہو وہ محمد رزوان ہو یا کوئی بھی بڑے سے بڑا پلیئر ہو یا کسی اور دنیا کا جو مانا ہوا بیٹس مین ہو یا مانا ہوا بالر ہو ٹھیک ہے یہ بڑے نام اب وہ آؤٹ بھی ہوتا ہے اور وہ چکہ بھی مارتا ہے اب کل جو جس طریقے سے اٹیک کیا یقین کرے کہ مدب جو ہمارے رید بھائی نے جو اٹیک کیا اور ساتھ میں ان کے تھے کون تھے یار کیا نام ہے یار اتنا اتنا زوردست قسم کا آہ وہ ہے خیر ابھی آ جائے گا تو ان لوگوں نے جس طریقے سے مطلب میں تو پریشان ہو گا میں کہا لگتا ہے کہ آج ٹو ہنڈڈ پلس تو ہوا یہ ہوا نا کیونکہ دس سے تو ایوریج نیچے ہی نہیں آ رہی تھی دس وے اور تک تو دس سے ایوریج بالکل نیچے نہیں آ رہی تھی اور دے مارتے سڑھے چار جو بال مل رہی ہے چوکا جو بال مل رہی ہے چکا اور لمبے لمبے چکے مطلب ایسے لگ رہا تھا کہ جو رویت شرما صحابہ انہوں نے بیسائیڈ کیا وضعا کہ آج تو میں نے جیسے کہتا ہے نا کہ صحیح ہاتھ کولنے اور انہوں نے کیا مطلب چار یا سڑھے چار اور میں فیفٹی فائف سکور تھا ٹھیک ہے آہ بابر بھی فیس سے لگ رہا تھا کہ پریشان تھے اور باقی بھی بالر سنین بالنگ کر رہا تھا شاہین آہ سوری نسیم شاہ کر رہا تھا آریس کر رہا تھا تو یہ نہیں کہ یار وہ برے بالر ہیں لیکن بالر بھائی بس جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وسیم اکرم جیسے وقار یونس جیسے سری کان جیسے پرسات جیسے آہ انیر کملے جیسے آہ آہ سری لنکا کے ہمارے بڑے زبردست قسم کے جو سپینر تھے وہ آہ مطلب وہ پس جاتے تھے ہر بجن سنگھ پس جاتے تھے آہ مرہوم جو ہمارے آہ آسٹریلین بالر تھے آہ یار نام بولنوں خیر اینیوی یار وہ پس جاتے تھے بڑے اچھے بالر تھے ٹاک کلاس کے بالر تو اب کیا کہیں کہ وہ جی آہ مطلب کسی کے لیے کہلنے ہیں کسی کے ایجنٹ ہیں یہ چیز توڑو اسی ہمیں آہ توڑا سا نا اس پہ سوچنا پڑے گا اور ان چیزوں سے جو ینگ لڑکا ہے آہ اس کا کیریئر ہے آہ بہت اچھا مطلب جیسے کہتے ہیں کہ فرفارم کر رہا ہے ٹھیک ہے اور آگے جا کے یہی لڑکا ہوگا کہ یہ اندوستان کو میچ جتا کے دے گا اتن بھی اس نے بڑی کلاس بالنگ کی جب پاکستان اور آہ وہ مطلب میچ تھا کافی کم رنز دی رہو پاکستان ہارا تھا ون ففٹی آہ کتنا تھا جو آہ سوری اندوستان نے چیز کرنا تھا ون ففٹی ون تھا ون ففٹی آہ تھا سوری تو یار یہ چیزیں میچ کے ساتھ ہوتی ہیں لیکن جو جو بھی لوگ یہ کر رہے ہیں تو فرگوڑ سے یار اگر ہندوستان کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں آہ یا پاکستان کے یا جو بھی لوگ تو یار ایسا نہیں ہے کوئی کسی کے لیے نہیں کہلتا ہر کوئی اپنے کنٹری کے لیے کہلتا افغانستان کے لوگ افغانستان کے لوگ کی خوشی کے لیے کہلتے ہیں آہ ایک جنگ زدہ ملک ہے سر تھا وہ اس دن جو ون سیمٹی فائیب چیز کیا ہے تو اب اگر وہ ہارے ہیں اس دن نائنٹی سیون پہ آہ ون ہنڈرڈین ٹین پہ سوری افغانستان نے ان کو آل آؤٹ کیا تھا دس اور میں وہ رنز چیز کر لیے تھے تو اب کیا بندہ کہے کہ یار انہوں نے افغانستان سے پیسے لیے تھے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں آہ نہ کوئی پیسے ٹھیک ہے آہ انفرچنیٹلی ہماری کرکٹسٹری میں اس طرح کی گندی مندی چیزیں آتی ہوں گی لیکن اب جو مجھے ٹیمز نظر آتی ہے یا جو یہ ینگ ینگ سٹرز نظر آ رہے ہیں کیونکہ بڑی کم عمر میں سیونٹین ایٹین یئرز اولڈ ہوتے ہیں وہ بالنگ کر رہے ہیں بیٹنگ کر رہے ہیں وہ ہندوستان کی ٹیم ہو پاکستان کی ٹیم ہو یا باقی دنیا کی ٹیمز ہو تو ینگ ینگ سٹرز آ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ کافی آہ بہتر ہیں اس حوالے سے مطلب بہت عرصے سے ہمیں اس طرح کا کوئی ٹیس نہیں نظر آیا جو محمد عامر محمد عاصف اور سلمان برد صاحب کے ساتھ ہوا تھا آہ مطلب ان کی اپنی غلطی سے ہوا تھا کسی نے زبردستی ان کے ساتھ نہیں کی تھی لیکن ہو گئے تھے ٹریپ ہو گئے تھے ٹھیک ہے اب شاید وہ نہیں ہے شاہنشاہ ہے بلکل ینگ ہے نسیم بلکل ینگ ہے یہ باقی حارس ہے حسنین بلکل ینگ ہے ٹھیک ہے آہ دانی ہے شاہنواز دانی ہے تو یہ مطلب جو لڑکے ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ توڑا سا آوائٹ کرتے ہیں چیزوں کو یا پھر ہندوستانی کی ٹیم میں بلکل آہ ینگ یہ تیس سال کے ہیں اور پھر ایک اور جو ہیں ان کی پچیس سال آہ عمر ہے آہ عویش خان تو مطلب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یار اپنی ایک جگہ بنائے اور یقیناً بڑی مشکل سے چانس ملتا ہے تو وہ گواتے نہیں ہیں اور دوسرا پھر پاسٹ کے ریزرڈ بھی سامنے ہوتے آپ لوگ جو میں نے محمد عاصف کیا بالر تھے یار مطلب زبردست ایکسپشنل بالر ٹھیک ہے محمد عامر کیا بالنگ کرتے تھے لیکن کہاں گئے آج کسی کو پتا بھی نہیں ہے اور ایک جو ٹیسی بات کروں گا آج صبح میں نے ویڈیو دیکھی شوی بختر صاحب کی تو انہوں نے بھی کہا کہ یار ہوتا ہے آپ نے ہمیں ہرائے اس سنڈے کو ہم نے آپ کو ہرائے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کسی کو ٹرول کرنا شروع کر دیں یا اس کو گالم گلو شروع کر دیں اور اس کو اتنا تنگ کریں کہ وہ منٹل سٹریس کا شکار ہو جائے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے باقی ہار جیت ہیں ابھی اندوستان کے سامنے بھی پورے ٹورنمنٹ ایک جیسے اوپن ہے اور پاکستان کے سامنے بھی بلکل اوپن ہے تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی تو آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ٹھیک ہے باہ